ادابت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے گفر سے نفرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات تفسیر سورة الکحف میں اس کورس میں آپ کا خیر مقدم ہے اب تک آپ نے سات اپیسوڈ سنے ہیں اور سورة کہف کی ایٹی ٹو آیتیں آپ نے سمات فرمالی ہیں اس کی تفسیر آپ آگے بڑھتے ہیں آج آیت نمبر ایٹی تھری سے آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذلقرنین کے بارے میں آپ بتا دیجئے سَأَتْلُوا عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا کہ میں اس کا ذکر تم کو پڑھ کر کے سناوں گا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا بے شک ہم نے ذلقرنین کو زمین میں اقتدار عطا کیا اس کو اسٹیبلشمنٹ دیا وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ان کو ہر چیز کے وسائل عطا کیے اصل میں کفار مکہ نے یہودیوں سے پوچھا تھا کہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں بتاؤ کہ جن سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیں اور ان کو ہم آزمائیں کچھ ہمیں ایسی باتیں بتاؤ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ تم ان سے تین سوال کرو ایک سوال کرو کہ وہ کون آدمی تھا جس نے پوری زمین کا چکر لگایا تھا اور دوسرا سوال یہ کرو کہ ان نوجوانوں کا کیا ہوا جو جن کے جو گائب ہو گیا اور جن کے بارے ہم کچھ پتا نہیں چلا اور تیسرا سوال روح کے بارے میں ان سے سوال کرو تو اس سوال کے ان تینوں سوالوں کا جب مشرقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تو انہی کے جواب کے طور پر سورة القحف نازل ہوئی روح کے بارے میں تو سورة العسرہ میں اللہ تعالی نے جواب دے دیا اور باقی جو دو سوال تھا اصحابے قحف کے بارے میں اور یہاں جو ان کا ایک سوال تھا کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے پوری زمین کے چکر لگایا تھا تو یہ ذلقرنین کا یہاں تذکرہ کیا گیا ذلقرنین کا جو لفظی معنی ہوتا ہے جو لٹریری میننگ ہوتی ہے دو سینگ والا اب یہ نام ان کا کیوں پڑا اس کے بارے میں کوئی متحقق بات کوئی ایسی بات کے جو ثابت ہو ایسی بات نہیں ملتی ہے مفسرین نے الگ الگ اقوال ذکر کی ایک قول یہ ہے کہ ان کے سر پہ دو سینگ تھے ایک قول یہ ہے کہ ان کے بال کی دو لٹیں تھی سینگ جیسی اس لئے ان کو ذلقرنین کہا گیا ایک قول یہ بھی ہے چونکہ انہوں نے دنیا کے بلکل مشرق اور بلکل مغرب کا چکر لگایا تھا تو سورج جو نکلتا ہے تو ایک طریقے سے سورج کی جو اس کو جو ہے نکلنے کو اور غروب ہونے کو سینگ سے تابر کیا گیا اور ذلقرنین کا مطلب کہ دنیا کے دو الگ الگ علاقے کا چکر لگانے والا تو اس طریقے سے الگ الگ اقوال ذلقرنین کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں یہ ذلقرنین ایکزیکٹ کون انسان تھے یہ کس کو ذلقرنین کہا گیا ہے اس کے بارے میں بھی مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں موجودہ دور کے علماء اور محققین میں مولانا ابو الکلام آزاد کی اور دیگر بہت سارے علماء کی تحقیق کے مطابق یہ جو ہے ایران کا باکشاہ سائرس تھا جس کو ذلقرنین کہا گیا قرآن میں اور یہ وہی ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل کو بابل کی جلاوطنی سے نجات دلا کے انہیں دوبارہ فلسطین میں آباد کیا تھا قرآن کریم نے ان کے بارے میں صرف اتنا بتایا ہے کہ انہوں نے تین سفر کیے تھے ایک سفر جو انہوں نے کیا تھا وہ دنیا کی بلکل جو لاشت آبادی تھی ویشٹ میں مغرب میں پچھم کی طرف وہاں کا ایک سفر کیا تھا اور ایک سفر انہوں نے پورپ کی سائیڈ میں مشرق میں جو لاشت آبادی تھی وہاں کا کیا تھا اور تیسرا سفر انہوں نے شمال کے علاقے میں جو لاشت علاقہ تھا وہاں تک کا کیا تھا جہاں انہوں نے یاجوج اور ماجوج کے وحشیانہ حملوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے ایک ڈیم انہوں نے قائم کیا تھا ایک دیوار انہوں نے قائم کی تھی تو اللہ تعالی نے یہاں ایک بات کہی کہ اننا مکننا لہو فلعرز ہم نے ذلقرنین کو زمین میں اقتدار دیا یعنی ان کو طاقت دی مختلف علاقوں کے وہ بادشاہ تھے وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا اور ہر قسم کے وسائل اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت نمبر ایٹی فائف سے لے کر کے ایٹی ایٹ میں فرمایا فَأَتْبَعَ سَبَبًا پس ذلقرنین چلے ایک راستے کی طرف چلے اَتْبَعَ کا مطلب فالو کیا سبب کے معنی راستہ ایک راستے کو انہوں نے فالو کیا ایک راستے کی طرف چلے حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَا یہاں تک کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں بظاہر سورج غروب ہو رہا تھا یعنی ایسی جگہ پہنچے کہ اب اس کے آگے صرف سمندر تھا اور سمندر بھی ایسا تھا کہ دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کالے رنگ کے دلدل میں سورج ڈوب رہا ہے حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَا تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ڈوب رہا ہے ایک سیاہ رنگ کے دلدل میں سپرنگ آف ڈارک مڈ عَيْنٍ حَمِئَا دلدل کے جیسا کالا چشمہ تھا یعنی سمندر تھا سمندر تھا سمندر کا پانی کالا ہونے کی وجہ سے دور سے ایسا لگتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک دلدل میں ڈوب رہا ہے وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمَا اور ذلقرنین نے وہاں پر ایک قوم کو پایا قُلْنَا يَا ذلقرنینِ اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِدَ فِيهِمْ حُسْنَا ہم نے کہا کہ اے ذلقرنین تم کیا کروگے یا تو تم ان کو سزا دوگے یا تم ان کے بارے میں اچھا طریقہ اپنا ہوگے کیا کروگے ہم تمہیں دو آفشن دیتے ہیں تو ذلقرنین نے کیا جواب دیا یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ہم نے ذلقرنین سے یہ کہا اس سے بعض علماء نے بعض مفسرین نے یہ استدلال کیا ہے کہ بھئی یہ ذلقرنین جو تھے یہ نبی تھے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ کسی نبی کو ہی حکم دے سکتا ہے لیکن زیادہ محققانہ بات زیادہ تحقیقی بات یہی ہے کہ ذلقرنین نبی نہیں تھے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو الہام کے ذریعے بھی کبھی کبھی ان کے دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے تو یہاں وہ مراد ہے یہاں وہی مراد نہیں ہے ذلقرنین کا نبی ہونا یہ کسی متحقق بات نہیں ہے صحیح سن سے یہی ثابت نہیں ہے تو ہم نے کہا کہ اے ذلقرنین یا تو تم ان کو سزا دے دو کیونکہ وہ لوگ مشرق تھے اللہ کے نافرمان تھے باغی تھے تو تم ان کو سزا بھی دے سکتے اور چاہو تو ان کے بارے میں تم پہترین طریقہ اچھا طریقہ پہ بنا سکتے ہو انہیں چھوڑ سکتے ہیں ان پر حسان کر سکتے ہو تو ذلقرنین نے کہا کہ جو شخص ظلم کرے گا جو لوگ ظلم کریں گے انہیں تو ہم سزا دیں گے یعنی جو مان جائے اللہ کے دین کی طرف آ جائے شرق کو چھوڑ دے اس کے ساتھ ہم کوئی معاخضہ نہیں کریں گے لیکن جو اپنے شرق پر اٹل رہے اور ہم سے لڑنے کے لئے تیار رہے ظلم کے راستے پر چلتا رہے تو ہم اس کو سزا دیں گے ثم يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ پھر وہ اپنے رب کی طرف جب پلٹایا جائے گا فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقْرَا تو اللہ تبارک وطالعہ بھی اسے سخت عذاب سے دوچار کرے گا اسے سخت عذاب دے گا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کو تو بہترین بدلہ ملے گا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِ نَا يُسْرَا اور اس کے بارے میں ہم بھی جو حکم دیں گے وہ آسانی کا دیں گے یعنی ایمان اور نیک عمل کرنے والے کے ساتھ ہم اچھا معاملہ کریں گے ظلم اور سرکشی اور تغیان اور شرک اور غلط راستے پر جو لوگ چلیں گے ان کو ہم سزا دیں گے یہ یعنی کہ ایک منصفانہ بات کہی ایک جشٹس کی بات کہی ذلقرنین نے جو ایک یعنی واقعی میں ایک عادل بادشاہ کی علامت ہوتی ہے کہ بھئی وہ احسان بھی کرتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ اور ظالموں کو ان کے انجام تک بھی پہنچاتا ہے تو ذلقرنین کا جو ان کا موڈ آف رولنگ تھا جو حکومت کرنے کا طریقہ تھا وہ ان کے اس جملے سے واضح ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 89 سے لے کر کے 91 تک فرمایا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبَا پھر ذلقرنین ایک دوسرے راستے کی طرف چلے حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا یہاں تک کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا تھا یعنی بظاہر سورج طلوع ہو رہا تھا دنیا کے ایک ایسے علاقے میں پہنچے جو پورپ کا اشٹ کا بالکل لاشٹ علاقہ تھا لاشٹ آبادی تھی اشٹ کی سائیڈ میں وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سورج جو طلوع ہو رہا ہے وہاں پہ تو ایسے لوگوں پر طلوع ہو رہا ہے لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہیں بنائی کوئی شیلڈ نہیں بنائی کیا مطلب یعنی ایک ایسی غیر متمدن قوم تھی وہاں پہ ایک ایسی انسویلڈ قوم رہتی تھی جو کپڑا نہیں پہنتی تھی نہ تو کپڑا پہنتی تھی نہ ان کے پاس سرب ڈھاپنے کو مکان تھے چھت تھے ظاہر ہے کہ سورج ایک تو بالکل پورپ کا علاقہ تھا وہاں گرمی بہت سخت پڑتی تھی دھوپ سخت پڑتی تھی اس علاقے میں وہ رہتے تھے اور ڈائریکٹ سن ریز ان کے اوپر پڑتی تھی کپڑا بھی نہیں ہے گھر بھی نہیں ہے سہراؤں میں رہتے تھے تو ان لوگوں کے درمیان ذلقرنین پہنچے کزا علی کا اسی طرح جو معاملہ انہوں نے یعنی پسچم کی طرف مغرب کی طرف جس قوم کو انہوں نے پایا اسی حساب سے انہوں نے اس قوم کے ساتھ بھی معاملہ کیا وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَ اور ان کے پاس جو کچھ تھا ہمیں اس کے پوری خبر تھی ذلقرنین کے پاس جو وسائل تھے جو اسباب تھے جو طاقت تھی ذلقرنین کی اس پوری طاقت سے اللہ تبارک وطالعہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پوری خبر تھی تو یہاں تک حضرت ذلقرنین کے دو سفر کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا ہے آیت نمبر 91 تک اب اس کے بعد انشاءاللہ جو اگلی جو ان کا اگلا جو سفر تھا جہاں یاجوج اور معجوج سے پریشان جو لوگ تھے ان سے حضرت ذلقرنین کے ملاقات ہوئی انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں اس ان آیات کو دیکھیں گے اور اس کی تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ